جی اسلام علیکم بہترین حضرات آج ہے جی فروری کی دس دوزار تئیس اور دن ہے آج جمعہ کا اچھا کمیونکیشن میں آپ نے چلیں اس کی بات بات نہیں کرتا ہوں جنہوں نے کرکٹ کھلی ہے بچوں میں ہم نے بڑی کھلی ہے تو جب جاتے تھے پریکٹس کرنے تو ہر بندے کو شوق ہوتا تھا کہ وہ بیٹنگ کرے بلا پکڑھ لیتے تھے کہ تم بالنگ کرو بالنگ کا کسی کو شوق نہیں ہوتا تھا کہ بالنگ کرے کوئی کوئی جنون بولر جو ہے بہت کم ہوتے ہیں سارے سب کو تک میں بیٹنگ کروں تو کمیونکیشن میں جو یہ ایک ہے نا آپ اور کریں گے جب آپ دو بندے فیس بات کر رہے ہوتے ہیں میں گروپ کی بات نہیں کر رہا چلیں گروپ میں بھی اس کو لگا لیں پلائی کر لیں لیکن میں دو بندوں کی بات کرتا ہوں فیلحال تو جب دو بندے بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ بس میں بولتا رہا ہوں اگلا سنتا رہے میں بولتا رہا ہوں تو یہ ایک بہت بڑا سمجھیں آپ کی کمیونکیشن کا فلاو ہے کہ اگر آپ اچھے لسنر نہیں ہیں آپ کو بولنے کا شوق ہے تو اس سے آپ کچھ کمیونکیٹنگ کر پائیں گے زیادہ سننا جو ہے یہ بہتر ہے زیادہ بولنے سے سننے سے آپ اگلے بندے کی کمزوریاں اگلے بندے کی خامیاں اگلے بندے کی خوبیاں بھی آپ کو مل رہی ہوتی ہیں کہ وہ بولتا کیسے ہے اس کے پاس knowledge کتنا ہے اگر آپ بولی جا رہے ہیں اگلا بندہ مثلا بہت ذہین ہے وہ تو کہہ گا یہ جو بول رہا ہی تو کوئی ڈفر ہی ہے اس کو پتے ککھ نہیں ہیں ٹھیک ہے نا لیکن اگر آپ سن رہے ہیں تو اگلا بندہ آپ کے آگے expose ہو رہا ہے جو بات وہ کر رہے ہیں آپ سن رہے ہیں آپ اس کو evaluate کر رہے ہیں کہ یہ تو چبلی مار رہی تو ایسا تو fact ہی نہیں ہے تو اگلوں کو بولنے کا پورا موقع دیں آپ بولنے کی ہوتا ہم باتیں کاٹ کے بولنے شروع کرتے ہیں کہ بھائی میری سنو میں نے بولنا ہے میری کہانی ہے تو اس طرح جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے جب آپ دو بندے آپس پر one to one communicate کر رہے ہیں زیادہ سننے پر focus کریں اگلے کو بولنے دیں اپنا پورا بیانیاں جو اس نے کہنا ہے کہانی سنا لے جب سنا لے پھر آپ بولیں پھر جب آپ بولیں اگلے کو چاہیے کہ وہ اپنا موہ بند رکھے بیچ میں intervene نہ کریں آپ بولیں بری بری سننے پر زیادہ آپ try کریں کہ آپ سننے کی کوشش کریں اگلے کو پورا موقع دیں بھائی تُو نے جو بولنا ہے بول لے اور پھر آپ اس کو respond کریں تو یہ ہماری بڑی ہے آج کل جو ہے نا communication میں ہے کہ بھائی میں نے بولنا ہے میری سننو تم میری کا آنی سننو میں نے کہا ہے جیسے تم برس آنے ہو تو سننے پر فوکس کریں ٹھیک ہے نا اور اگر بندہ آپ سے سینئر ہے کوئی مطلب کوئی teacher ہے فر اگزامپل کوئی آپ کا کوئی manager ہے یا آپ کا کوئی اور کوئی چاچا ماما ہے کوئی آپ سے کوئی کسی اور رول کی وجہ سے بڑھا ہے تو پھر تو آپ کا بندہ ہی نہیں ہے نا اگلے کی بات کاٹنا پھر تو آپ کا بندہ ہے کہ آپ سنیں جب تک وہ نا کچھ گئے جب وہ اپنا پورا اپنی بات کر لے اور آپ کو اجازت دے پھر آپ بولیں جب ایک ہی ایج گروپ میں ہے پھر تو خیر ہے پھر تو چلو تھوڑا بہت ہو جاتا ہے لیکن جنرلی جو ہے زیادہ فوکس زیادہ جو چیز یوسفل ہیں آپ کے لیے وہ سننا ہے زیادہ بولنا یوسفل نہیں ہے انلیس آپ انٹرویو میں ہیں تو پھر زیادہ آپ نے بولنا ہے اگلے کا سوال کا جواب دینا ہے آپ نے تو سننے پر فوکس کریں یہ بہت بڑی ایک بری عادت ہے کہ آپ بول رہے ہیں اگلہ آپ کے بات کاٹ کے میری سنو جی میں بڑا بڑا فلسفور ہوں تو فلسفور نہ بنا کریں اگلے کو پورا بولنے دیں جب وہ اپنا پورا بات کمپلیڈ کر لے جو بھی بات ہے کسی بھی ٹاپک پر بات ہے وہ پوری کمپلیڈ کرنے دیں پھر اس کو بھی پتا ہوگا ہاں میں نے پورا بول لی ہے اب میں نے اس کو بولنے دینا ہے اگلے بندے کو اب یہ پورا بول لیں ٹھیک ہے تو فوکس یہ کریں کہ سننے پر زیادہ فوکس کریں نہ کہ بولنے پر اوہ کلی اللہ حافظ